بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس آج میں آپ کے ساتھ مکعی کی روٹی کی بہت آسان سی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو کہ پرانے زمانے میں جب بناتے تھے تو اس کے لیے ہمیں آٹا گوننا پڑتا تھا اور پھر بھی اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا دھیان سے بنانا پڑتا تھا کہ کبھی کنارے ٹوٹ جاتے ہیں اور کبھی یہ اچھے نہیں بنتے تھے لیکن آج کی اس ریسپی میں یہ تمام آپ کی جو مسکلات ہیں یہ دور ہو جائیں گی اتنے ٹیسٹی ہم آج کے پراتھے بنائیں گے تو چلیے پھر چرو کرتے ہیں اپنی آج کی اس ریسپی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ ایک انڈا میں نے اپنے پاول کے اندر ڈال لیا تو سب سے پہلے اس انڈے کو ہم خوب سارا پھینٹ لیں گے اور آج کل کے سیزن میں ساگ اور مکعی کی روٹی تو تمام کھانوں کو پیچھے چھوڑ دیتی اتنی زیادہ ٹیسٹی اور مزے کی لگتی ہے تو آپ اس کے اندر یہ دو کپ میں مکعی کا آٹا ڈال رہی ہوں مکعی کا آٹا خالص ہونا چاہیے اس کو آپ ادھر ادھر سے مت خریدی ہے آپ جب بھی اس کو بنانا چاہیں تو آپ چکی سے جہاں پہ آٹا پیستے ہیں وہاں سے لیں گے تو پھر یہ زیادہ لذیذ آپ کے جو روٹی ہے مکعی کی روٹی مکعی کا پراتھا بہت اچھا بنے گا تو سب سے بہلے وہ اچھا سا مکس کر رہے ہیں سنڈے کو اس آٹے کے ساتھ اور جتنا اچھا ہم اس کو مکس کریں گے جتنا اچھا اس کا بیٹر ہوگا تو اتنا ہی زیادہ مزے کا ہمارا جو ہے مکعی کا پراتھا مکعی کی روٹی تیار ہوگی تو اب سب سے پہلے یہ ایک کپ میں نے دودھ لے لیا تھا جس کپ کے ساتھ ہم نے مکعی کا آٹا مابا تھا اسی کپ کے ساتھ ایک کپ فل دودھ لے لیا میں نے لیکن اس کو وقفے وقفے کے ساتھ میں نے دو دفع کر کے ڈالیا آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کو اسی طرح ڈالیں گے تاکہ اس کے اندر کوئی لمز نہیں پڑے آپ دیکھ رہے ہیں ابھی گھٹلیاں دیکھنے میں لگ رہی ہیں لیکن جب ہم تھوڑے تھوڑے دودھ کے ساتھ اس کو دو کو تیار کریں گے تو آپ آگے چل کے دیکھیں گے کتنا زبردستہ اس کا فلو آئے گا تو اب بس اس کو ہلاتے جائیں گے اور مزید ایک کپ دودھ میں نے ڈال لیا اور اب مزید تھوڑا سا دودھ اور لے لیں گے اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے ڈیڑھ کپ دودھ میں نے لیا ہے اور اس میں سے بھی تھوڑا تھوڑا کر کے اب ڈالیں گے دوسری دفعہ بھی اور ایسا اسی لئے کر رہے ہیں تاکہ اس کے اندر کوئی گھٹلیاں نہ پڑے ہیں کوئی لمز نہیں آئے اور اس کا فلو بہت اچھا ہو جتنا اچھا فلو بنے گا اتنے ہی زبردستے ہمارے پراتے بنیں گے بلکل ٹوٹیں گے نہیں اور یہ بلکل باریک بنیں گے تو اس لئے یہ آپ کے سامنے اس کو آہستہ آہستہ بس دودھ کو ڈال لیں اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیڑھ کپ دودھ کی اندر سے بھی تھوڑا سا دودھ ابھی بچ گیا ہے اور اس کو اتنا ہی تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے تو یہ اچھا سا فلو بنے گا اگر بہت زیادہ پتلا بھی بنا لیں گے تو پھر پراتے بلکل ہمارے بلکل اچھے نہیں بنیں گے اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا زبردستہ اس کا فلو ہے اور بس یہاں تھا کہ ہم نے دودھ ڈالنا تھا باقی دودھ بچ گیا اس کو ایک سائٹ پر رکھ لیا میں نے اور اب اس کے اندر مزید یہ تھوڑا سا نمک ایڈ کر لیں گے تاکہ ٹیسٹ وائز بھی بہت اچھے لگیں گے پھر جب ہم ساگ کے ساتھ ان کو کھائیں گے تو اچھا سا نمک کو بھی مکس کر لیا ہلا لیا تو اب اس بیٹر ہمارا تیار ہے اس کو ایک سائٹ پر رکھ لیں گے اس کو ہم نے فریج میں رکھ کے یوز نہیں کرنا بلکہ تازہ تازہ بیٹری ہم یوز کریں گے تو اب دوسری طرح فرائنگ پین میں نے چولے کے اوپر رکھ لیا ہے تھوڑی سی اس کی اوئلنگ کر لیں گے دیسی کی فریج کا بنا ہوا ہے تو اس لیے یہ تھوڑا سا آپ کے سامنے ہے تو اب یہ جو بیٹر تھا بھی آپ کے سامنے تیار کیا اس کو اس طرح سے ڈونگے کی مدد سے ڈال لیں گے اور فریجی کے ساتھ اس طرح سے پھیلا کے گول شیپ دے لیں گے بہت زبردستہ اس کا فلو ہے اور جتنا اچھا فلو ہے دیکھئے گا آپ کے سامنے سامنے کتنے زبردستی پراتھیں تیار ہوں گے کتنی زبردستی یہ مکعی کی روٹی ہے پراتھوں کو بھی پیچھے چھوڑ جاتی ہے یہ اتنا زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے سرچوں کے سا کے ساتھ تو بیٹر اچھا سا میں نے ڈال لیا لیکن پھر بھی اگر آپ کو لگے کہ آپ کے یہ مکعی کی روٹی تھوڑی موٹی ہے تو آپ کو اس کو اس طرح سے پھیلا سکتے ہیں اس پیچولے کی مدد سے اوپر سے بھی مزید میں نے اس کو پتلا کر لیا تو اب اس کو ایک سائیڈ سے اچھا سا پکنے دیں گے کم از کم پانچ چھے منٹ کے لیے اس کو ایک سائیڈ سے میں نے پکنے دیا اور اب اس کی جو دوسری سائیڈ اس کو ہم چینج کر لیں گے اور سائیڈ دیکھ رہے ہیں آپ کے کتنی خوبصورت سی آئی ہے نیچے سے اور جب تک یہ نیچے سے اسی طرح اچھا سا پکنا جائے تو اس کی ہم نے سائیڈ بلکل چینج نہیں کرنی اور اب بس تھوڑا اسی آئلنگ کر لیے پھر سے تاکہ نیچے سے بھی اچھا سا کلر آئے ہمارے مکئی کی روٹی کا ہمارے پراتے کا تو دونوں طرف سے اسی طرح ہلاتے ہلاتے اچھا سا پکانے کے بعد اس کو بس ہم میں آپ کو دکھاتی ہوں پہلے کتنا زبردہ سے اس کا کلر آئے دونوں سائیڈوں سے اچھا سا پکانے کے بعد بس اس کو بس میں اب بائی نکال لیتی ہوں اور مزید اسی طرح سے دوسرے پراتے کو ہم ڈالیں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں خود با خود گول سے شیو آ رہی ہے لیکن اس کو ہم جب پھیلا لیں گے تو تھوڑا سائز بھی بڑا ہو جائے گا اور یہ مزید باریک باریک پراتے ہمارے بن پائیں گے اور اس کو بس اسی طرح سے تھوڑا تھوڑا بیٹر بائی ڈال کے یا جیسے آپ کو آسانی لگے آپ اس کو سپیچلی کی مدد سے بھی پھیلا سکتے ہیں اور بس اس طرح سے میں نے اس کو پھیلا لیا ہے تھوڑا سا اور ایک سائیڈ سے اس کو بھی اچھا سا پکنے دیں گے اور پھر اس کی سائیڈ چینڈ کریں گے اگر آپ پہلی دفعہ بھی بنائیں گے تو ببس آپ کی یہ مکعی کی روٹی بلکل خراب نہیں ہوگی بلکل نہیں ٹوٹے گی اور آپ اس کو بہت زیادہ انجوائے کریں گے یہ اتنی زیادہ مزے گی لگتی ہے کیونکہ سیزنل ہے سرسو کا ساگ آیا ہوا ہے تھوڑے عرصے کے لیے آتا ہے لیکن اس کے ساتھ اگر مکعی کی روٹی بھی ہے تو آپ بہت زیادہ انجوائے کریں گے اس ریسپی کو تو اب اس کو بھی ایک سائیڈ سے اچھا سا پکنے کے بعد اس کی سائیڈ چینڈ کریں گے تو قریباً پانچ چھے منٹ ہو گئے تھے تو اب اس کی بھی میں سائیڈ چینڈ کر رہی ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوسری سائیڈ سے بھی کتنا زبردست اور خوبصورت سائیڈ کا کلر آیا ہے تو اس کی بھی مزید تھوڑی سوئلنگ کرنے کے بعد اس کو بھی دونوں سائیڈوں سے ہم پکنے دیں گے پہلے اوئل تھوڑا کم یوز کر رہی ہوں تاکہ جب ہم ساگ میں بہت زیادہ مکن اور گھی یوز کریں گے تو پھر جو ہے بہت زیادہ گھی بھی کھایا نہیں جا سکتا اور نہ ہی اس کو حضم کرنا آسان ہوتا ہے تو اس لئے تھوڑا سا گھی اوئل کا یوز میں کم کر رہی ہوں ان روٹیوں کے اندر تو اس کو بھی بھوز دونوں سائیڈوں سے اچھا سا میں نے پکا لیا اور مزید یہ تھوڑا سا بیٹر رہ گیا تو آپ اس سے بھی دیکھے گا ایک ننہ منہ سا چھوٹا سا پراتھا چھوٹی سی روٹی بھی اس طرح پھیلاتے پھیلاتے ہی میں نے بنا لیا اور اس دو کپ بیٹر کے ساتھ دو کپ مکئی کے آٹھے کے ساتھ کم از کم بھوز پانچ پراتھے میں نے آسانی کے ساتھ بنا لیا اور اس کی بھی تھوڑی سوئلنگ کر لیں گے بہت زبردستہ یہ بھی تیار ہو گیا اور دونوں سائیڈوں سے اچھا سا پکانے کے بعد اب بس آپ دیکھ رہے ہیں اس کی بھی کلر اچھا آگیا تھا اس کو بھی میں نے نیچے اتار لیا تو آپ بس دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے باریک باریک اور مزیدار سے ہمارے سارے پراتھے تیار ہوئے ہیں اور اس کی جو باریک باریک جس طرح ہم روٹی کھاتے ہیں بلکل اسی طرح اس کا سائز ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اسی طرح سارے ببس تیار ہوئے ہیں تو اب آپ کا وہ جھنجٹ بلکل ختم ہو جائے گا آج کی اس ریسپی کے بعد کہ آپ کو آٹا گھننا پڑے گا اور پھر آپ کو بڑے احتیاط اور دھیان کے ساتھ جو روٹی پکانی پڑتی تھی تو وہ آپ کے لئے بلکل آسان ہو جائے گی تو ساتھ ہی یہ سرسو کا ساگ رکھا ہوا ہے اس کو میں نے اس کی ریسپی آپ کے ساتھ نیکس ویڈیو میں شیئر کروں گی بہت زبردستہ اس کو میں نے تڑکا لگایا ہے ادرک اور حریم اچوں کا تو اب اس ساگ کو مزید ہم اپنی روٹی کے اوپر لگائیں گے تو یہ بہت زیادہ مزے کا لگتا ہے جب ہم اس سرسو کے ساگ کو روٹی کے اوپر رکھ کے کھاتے ہیں مکہی کی روٹی کے اوپر اور اس کو بھی جتنا زبردستہ میں نے تڑکا لگایا ہے اس کی ویڈیو آپ سکپ مت کریے گا ضرور دیکھئے گا تو اب اس اوپر یہ مکھن رکھ دیا ہے میں نے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ چار چان لگا دی ہیں اس ساگ نے اور مکھن نے ان پراتھوں کو ان روٹیوں کو اتنی زیادہ ٹیسٹی اور مزیدار لگ رہی ہیں امید ہے کہ آپ کو بھی بہت اچھی لگیں گے تو بیوز آپ بھی ضرور ٹرائے کریے گا میری اس ریسپی کو اور ریسپی اچھی لگی ہے تو ضرور ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ سب فرنڈ سے میری رکویسٹ ہے کہ ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا تو پھر ملیں گے بیوز انشاءاللہ تب تک کے لئے اللہ حافظ